السلام علیکم کیسے ہیں آپ سو امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیر سنگے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سو مامین تو جی آج جی آپ کو میں بنانا بتا رہی ہوں کہ کس طرح بنتی ہے جو ہم وہ یہ رمضان میں لاتے ہیں نا اسے نام ہی بھول جاتا ہے جب بھی میں وائس آور کرنے لگتی ہوں نا تو مجھے چیزوں کے نام جو ہے نا بلکل ذہن سے اتر جاتے ہیں مطلب نہیں یہ کیا بات ہے میرے ساتھ تو ہاں جی جو کھجلہ پھر نہیں آتی ہے نا اسے ہم شیر خورمہ کس طرح بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان بہت ہی جو ہے بلکل ہی پانچ منٹ میں بننے والی ریسپی آپ نے جو ہے دودھ لینا ہے اس سے پہلے آپ نے جتنا بھی اس میں آپ نے میوے جات ڈالنے ہیں وہ آپ نے ایک چمچ جو ہے دیسی گھی میں ان کو آپ نے تھوڑا سا فرائد کر لینا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے دودھ دودھ کے بعد جو ہے اس کو ہم نے پکا لینا ہے اور اس میں جو ہے ہم نے ڈال دینی ہے چار چمچ چینی میرے پاس جو ہے سوا کلو دودھ تھا ڈبے والا میں نے فل فیٹ جو ہے ملک لے لیا تھا اور اس کے ساتھ چار چمچ میں نے ڈال دی تھی چینی اور جو پہلے آپ نے دیکھا تھا مجھے ڈالتے ہوئے وہ تھا جی خوشک دودھ خوشک دودھ جو ہے میں نے تین چمچ لے لیا تھا تاکہ جو ہے بہت ہی مزیدار سا ہمارا شیر خورمہ بن جائے یہ بہت ہی آسانسی ریسپی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جیسے کہ ابھی رمضان میں شیر خورم ہوتا ہے آپ سوئیوں پیکٹ والی سوئیوں کے ساتھ تو بناتے ہیں پیکٹ والی سوئیوں کے ساتھ تو بناتے ہیں لیکن جو ہے اس طرح جو ہم پھینی کھجلہ جو لیتے ہیں اس سے بھی بہت ہی مزیدار سا یہاں دیکھیں آپ نے میں نے جو ہے دودھ میں جب بوائل آ گیا تھا تو میں نے چولہ بند کر کے اس میں جو ہے میں نے دو پیالی جو ہے پھینیاں ڈال دی اس کے بعد جو ہے ان کو میں نے ڈھک کے رکھ دیا تھا بغیر جو ہے فرینس کے چولے کے تو چولے کے اوپر نہیں رکھا نیچے اتار کے اس کو میں نے پھینیاں ڈال کے کور کر کے رکھ دیا تو بہت ہی مزیدار سا یہ بنی تھی اور آج آپ کو چاٹ اور جو ہے پھینیاں رمضان تو گزر گئے اس لئے نظر آ رہی ہیں کہ جو شاوال کے روزے تھے میں نے رکھ لیے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے آج جو ہے میرا چھٹا روزہ ہے تو میں نے کہا ساتھ جو ہے میں فاتحہ بھی دلوا دیتی ہوں اور ساتھ جو ہے میں آج جو ہے تھوڑا اچھا سا جو ہے احتمام کر لی دیوں تو سارے جو ہے روزے میں نے بغیر چاٹ رکھے تھے میں نے نہیں بنائے تھے تو میں نے نہیں بنائے تھے چاٹ اور پکوڑے آج جو تھا بچوں کا بھی دل تھامی بہت دنوں گے چاٹ پکوڑے نہیں کھائیں تو چلیں آج بہانہ بھی ہے تو پھر اس وجہ سے جو ہے میں نے تھوڑی سی چاٹ اور پکوڑے بھی ساتھ بنا لیے تھے بہت ہی اچھے لگے تھے بہت دنوں کے بعد چاٹ پکوڑے کھانا اور یہ جو میں بھی آپ کو دکھا رہی ہے میری جو ہے انٹرس ہے میرے گھر کا جو ہے سینیاں ہیں تو وہاں پہ جو ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ جو میں نے یہ پینٹ کے خالی ڈبوں پہ میں نے پینٹ کیا تھا ان کو کلر فل بنایا تھا تو ان میں جو ہے میں نے اپنے گھر کے اس طرح کے تمام جو ہے پھول لگا لیے تھے تو ساتھ ساتھ جو ہے گھر کے ہو رہی ہے سیٹنگ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے میں اپنا ہوم ٹور بھی جو ہے شیئر کروں گی کیونکہ عید پہ جو ہے میں نے اپنا گھر کیس طرح سیٹ کیا تھا اور میرے تمام ویورس کا میرے تمام نئے سبسکرائب کا بہت بہت سبسکرائبر کا بہت بہت شکریہ آپ میرے جو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے جو ہے لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں اور بہت شکریہ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے اور یہاں جو ہے فریز کی ہوئے میرے پاس چنے تھے تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا تھا تاکہ جو ہے یہ ان کی جو ہے برف ہے وہ ختم ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے ان کو جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا پانی تو تھا چنوں میں لیکن تھوڑا سا ایکسرا پانی میں نے ڈال کے تو ان کو جو ہے چولے کے اوپر رکھے تھوڑا سا ان کو میں نے گرم کر دیا تھا تو چارٹ تو آپ سب کو بنانی آتی ہے میں آپ کے ساتھ ریسپی تو چارٹ کی نہیں شیئر کر رہی اور اگر آپ کو چاہیے بھی تو میرے چینل پہ آپ کو جو ہے چارٹ کی بہت ہی مزیدار سی تین چار قسم کی چارٹ کی میں نے ریسپیاں لگائی ہوئیں اگر آپ کو چاہیے بھی تو آپ جو ہے سیون کینگ ویلوگ کے چینل کو سرچ کر کے وہاں پہ آپ چارٹ کی ریسپی دے سکتے ہیں تو املی کی چٹنی کے ساتھ چارٹ جو ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ جو کھٹی میٹھی چٹنی بنا کے رکھیں اپنے پاس وہ آپ چاہیے چارٹ میں جب آپ یہ ڈالیں گے تو بہت ہی مزیدار جو ہے چارٹ کا جو ہے ٹیسپ ڈبل ہو جاتا ہے اور شاوال کے روزے رکھنے جو ہے ان کا جو ہے بہت زیادہ سواب ہے اور یہ جو ہے فرض نہیں ہے اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھیں تو جیسے ہی ویسے بھی عادت بنی ہوتی ہے ہم جی پورا مہینہ روزہ رکھے ہوتے ہیں تو پھر میں عادت بھی بنی ہوتی ہے اس طرح جو ہے شاوال کے روزے ہمیں مشکل رکھتا ہے کوئی چھے ہے تو میں نے انشاءاللہ جو ہے آج میرا چھٹا روزہ تھا اور آپ سب کے لئے بھی میں نے دعائیں کی تھی اپنے تمام ویورز کے لئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی تمام دلی خواہشیں جو ہیں اللہ اپنی جناب سے جو ہے پوری کرے آمین سوم آمین تو اب میں نے بنا لیا ساتھ ہی ساتھ جو ہے پکوڑوں کا سمان پکوڑے جو ہیں میں نے سمپل پیاس اور آلو کے بنائے تھے اور بہت ہی مزیدار یہ بھی بنے تھے ان کی ریسوی بھی آپ کو مل جائے گی آپ کلر سے دیکھ لیں بہت ہی مزیدار جو ہیں یہ پکوڑے بنے بہت ہی مزیدار جو ہے